کینسر کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ بعض دفعہ سپریشن کے لتیجے میں کینسر پیدا ہو جاتے ہیں اس کے جو فلسفہ ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بھی دماؤں کو فہراف بیماریوں کو دبانے میں استعمال کیا جائے جلد پر مرہم لگائی جائے یا اور اگزیمے کی دبائی دی جائیں اور ناک کے جھلیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے طاقت پر خوشک کرنے والی دبائی دی جائے تو عمومن بیماری وہاں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اندر کسی اور جگہ ظاہر ہوتی ہے اور وہ جراسیم وہ نہیں ہوتے جو بیرونی بیماری میں ذمہ دار تھے جراسیم اور قسم کے پیدا ہوتے ہیں جو چیز منتقل ہوتی ہے وہ بیماری نہیں بلکہ وہ کمزوری ہے جو انسان کو دفاع کے قابل نہیں رہنے دیتی پس اگر جلد پر ایسی کمزوریاں ہیں کہ وہی فضاء جس میں ہم سب رہ رہے ہیں ایک بچے پر بہت بگر سے دکھا رہی ہے اور اس کی جلد پر خاص موسم میں اسی فضاء میں پیئی قسم کی جلدی بیماریاں ظاہر ہو رہی ہیں تو اس میں جراسیم کا قصور نہیں ہے بلکہ دفاع کا قصور ہے اب وہ کمزوری جس وجہ سے بھی پیدا ہوئی ہے اس کے بہت سے محرکات اور مجیبات ہو سکتے ہیں ہمیں ان کی تفصیل کا علم ہے نہ آج کل کے موڈرن طریقوں سے حقیقت میں اندرونی کمزوری کو پن پھائٹ کی جا سکتی ہے نشاندہی کی جا سکتی ہے بعض قسم میں بعض حد تک ہو جاتی ہے اس سے آگے نہیں بڑھتی ہے تو خومیپیسک میں بھی اس کی کوشش نہیں کی گئی کیوں ایسا ہوا لیکن یہ بات پتی ہے کہ بعض قسم کی کمزوریاں جلد پر اثر انداز ہوتی ہیں اور جلدی دفاع کمزور ہو جاتے ہیں اس پر جلد سے تعلق رکھنے والی بیماریاں حملہ کرتی ہیں اگر جلد کو آپ صحت دینے تو وہ جو کمزوری ہے وہ اندر کی طرف منتقل ہوتی ہے اور عام طور پر لنگز میں یا گلینڈ میں یا انٹرنل میوکس نمبرینز پر حملہ کرتی ہے اور وہاں جب وہ کمزوری اثر دکھاتی ہے تو کئی اور قسم کے جلدی جن کا ان سے تعلق ہے وہ پکن لیتے ہیں جب یہاں بیماری سپریس کی جائے مثلا انٹی برائٹکس کے ذریعے تو جگر ضرور معروف ہوتا ہے اور ضرور سے مراد تو بھی صد نہیں مگر اپس حصولتوں میں نون ڈسکرپ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو جگر کی کمزوری کو ظاہر کر رہی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل بیماری کا سفر باہر سے اندر کی طرف ہے اور اگر اس کو ٹھیک کیا جائے پھر زور کے ساتھ تو بیماری کچھ دیر کے بعد غائب ہو کر پھر کہیں اور نکلتی ہے کینسر میں جس چیز کو سیکنڈریز کہا جاتا ہے اس کا بھی اس نے طرح کروکہ ہے جہاں سے کینسر شروع ہو کر مستلس دوسرے آزامی منتقل ہوتا ہے وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور وہاں سے اس کو سپریس کر دیں تو پھر اور طرف منتقل ہوگا اور پہلے سے زیادہ خطرناک ہوں گے یہ بیماریوں کا رخ ایک ایسا یونیورسل رخ ہے کہ جس کو ہر بیماری کی قسم پر اطلاق کر کے دیکھیں وہاں یہی دکھائی دے گا مثلاً گہری بیماریوں میں ایک سفلس ہے آج کل سمجھا جاتا ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے انسان کے معاملات سے پاک کر دیا گیا ہے اس کا کوئی اثر انسان پر نہیں رہا کیونکہ سفلس کی ایک عام سادہ سی دوائی ان کو یہ مل گئی کہ پینیسلین اگر تیس دن تک مسلسل دیں اور بعد میں وہ جہان اس سے بھی زیادہ دینے کا ہوا تو سفلس کے متعلق سمجھا جاتا تھا کہ یہ جر سے اکھڑ جاتا ہے اب سفلس کا اپنا ایک مزاج ہے جو پہلے بات دوسری زماؤں سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی تھی ظاہر بات تھا کہ سفلس نسل آزاد سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جب وہاں سے فیک کیا جاتا تھا تو سفلس ہڈیوں میں چلی جاتی تھی اور ہڈیوں میں ناسور کوریوں کی طرح کے آسات سفلس سے ظاہر ہوتے تھے ہڈیوں سے اس کو کیا جاتا تھا تو عام ہڈیاں چھوڑ کر ناٹ مو کی ہڈیوں پر حملہ کرتی تھی اور جب وہاں سے اس کو دبایا جائے تو ایسے مریض پاگل ہو جاتے تھے اور سفلس کے پاگل مشہور ہیں اس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے تمام ایلو پر سے ایک ڈاکٹر بھی جانتے ہیں کہ یہ رخ ہے اس کا اور وہ اندر کی طرف جو حرکت ہے اس کو آپ رخ آسانی سے پچھانت رکھتے ہیں کہ اگر باہر رہتی تو کم نقصان دیتی اور جو جو اس کو دبایا جاتا ہے ٹھیک نہیں ہو رہی اندر جا رہی ہے حالانکہ جراسیم مارے گئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا جراسیم سے بیماریوں کا آغاز ہوتا ہے یا اندرونی کمزونیوں سے جراسیم بیماریوں کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالی نے زندگی کو ہر قسم کے دفاع کی طاقت برسی ہے اس لیے ان تمام جراسیم میں زندہ رہنے کا انسان کو حوصلہ ملتا ہے اور عام چار پر وہ بڑی بشاست کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے لیکن جو جو اس کے مزاج میں یا اس کی آدات میں یا اس کی رضاؤں میں یا اس کی دواؤں میں تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں وہ بعض جراسیم کے مقابلے کی طاقت خودتا چڑا جاتا ہے ایک مریض جو عام مریض بنتا ہے بعد میں پہلے ایک انسان کی مثال نے جو سخت جانی کی روز مرہ کے زندگی بسر کرتا ہے اور اس کو باب بیماریاں لاق ہی نہیں ہوتی ہیں اس کو پتہ نہیں وہ بیماریاں کیا ہیں لیکن وہی مریض جب تنہ آسانی کی زندگی بسر شروع کر دے تو باب بیماریاں اس کو لاق ہو جاتی ہیں تو انسانی صحت سوادن کا نام ہے جس میں جسم کے تمام عضلات ان وہ حرکتیں جو ان کے ساتھ رابستہ ہیں جن کی طاقتیں ان کو ملی ہوئی ہیں ان کو چھوڑ نہ بیٹھیں اور ایسے کیسز ہیں ہمارے سندھ میں بھی جو خانہ بلوش ہیں ان کے متعلق مجھے بعض لوگوں نے جو انہوں نے خود ایسے واقعات دیکھے بتایا کہ خانہ بلوش عورت ہے جو آخری وقت تک بچہ پیٹ میں ہے آخری وقت تک ایک بچہ پیچھ پیچھ پر لادہ ہوا اور وہ کپاس چون رہی ہے اور سارے کام کر رہی ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ جھاڑی میں غائب ہوئی اور دوسرا بچہ اتھا کے لے آئی اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی چند منٹ کی آدھے گھنٹے کی جو بھی تکلیف قدرتی ہے وہ بھی محدود حد تک اور یہ ہمارے ایسے لوگوں نے مجھے بتایا ہے جو ان سے واستہ رکھتے ہیں منشی کی طور پر ان پر نگران دیتے ہیں کہتے ہیں یہ واقعہ ہو جاتا ہے اور مجھے تاجیہ ہوئے ایک دفعہ کینٹ میں بھی میں نے کہیں پڑھا کہ امریکہ میں بھی اس کے تجربے میں یہی بات آئی کہ بعض سخت نراج قومیں مثل وہ ریڈ انڈینز ہیں ان میں یہ چیز کوئی اہم مسئلہ نہیں رکھتی مجھے موسیقی